بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا مرحبا یا مطبا مرحبا یا مطبا مرحبا یا مطبا مِلَا دِ مُطبا ہے مِلَا دِ مُطبا ہے سارا جاغاں پیدا ہے مِلَا دِ مُطبا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے مِلَا دِ مُطبا ہے مِلَا دِ مُطبا ہے اَسْسَلَاتُ مِلَا دِ مُطبا ہے 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 سَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلِمَا اسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَجُدِي February رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَضْحَابِ جَا سَج THERE سیدی یا حبیر اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا نور اللہ جنوں پانچتان نال پیار نہیں جنوں پانچتان نال پیار نہیں او دیکھ کلمیں دائت بار نہیں اور جیڑا چاؤں یاران دا یار نہیں جیڑا چاؤں یاران دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑبا میں لکھ نفل نمازاں پڑبا میں لکھ لم میں سجدے کربا میں جے آل رسول دا دشمن میں جے آل رسول دا دشمن میں تیرا بیڑا ہونہ پار نہیں جنوں پانچتان نال پیار نہیں او دیکھ کلمیں دائت بار نہیں اور جیڑا چاؤں یاران دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں اللہ سبحانہ ہو کی حمد و سنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کے بڑے لادلے بڑے پیارے محبوب بنائے غیوب مولا کل فخر رسول حدیث بل سجدہ منہ السلام اللہ علیہ کہ درعیتین شفیل مسلمین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمتن للعالمین علیہی تحییت و تفلیم کہ بارگہ کتسیہ میں حدیعہ گرود و سلام ارس کیا چند اشعات بے محبوب کی آل اور سخاب کی شان کی نظر سامنیت شام آج سات رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اور تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو یعنی آئے سے چودہ سو تیس سال پہلے جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکیہ نیرہ منورہ سیدہ خاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم باکمال ہوا سیاد ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کے وسال کیوپر بات کریں گے اگر آج کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا سے بے سبری اور بے پردگی اور بے حیائی ہمیشہ کیلئے دفن ہو جائے جو آیاء مقصہ میں نے تلاوت کی ہے یہ بائیسنا پارہ ہے سورہ الاخضاب یہ آیاء نمبر تین تیس کا ایک جزخ ہے اللہ سبحانہو نے اپنے محبوب کی اہلِ بیعت کی عظمت کیسے ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ اِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ أَنْكُ مُرْدِجِسَ اَحْلَ الْبَيْتِ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ only wants to keep you away from every uncleanness for people of the house of prophet and keep you well purified after cleaning you thoroughly بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی نپاکی کو دور فرما دیں اے میرے محبوب نبی کے گھر والو اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاک فرما دیں اور یہ بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ آیہ مقدسہ جو ہے یہ سیدہ ام سلمہ ام المومنین سلام علیہ کے خجرہ مبارک میں نازل ہوں یہ آیہ مقدسہ سیدہ ام سلمہ سلام علیہ خاج و آقا کریم کی زوجہ محترمہ ہیں ہماری امی جان ہیں ان کے خجرہ مبارک میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس سے پہلے جو آیہ نمبر 32 ہے اس میں بھی ازواجِ متحرات کا ذکر ہے یا نسائن نبی لسن نقاہ دی من النصا وائی محمد صلی اللہ علیہ سلم my beloved prophet you are not like other women اے میرے محبوب کی گھر میں رہنے والی ہو میرے محبوب کی زوجیت میں رہنے والی ہو تم عام عورتوں کی مثل نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اہلِ بیت اطحار میں سرکار کی ازواجِ متحرات آتی ہیں سرکار کی ساری اولادِ پاک آتی ہے سرکار کے تمام بیٹے بیٹیاں آقا اللہ ساتھ اسلام کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں دو بیٹے جنابہ سیدہ طیبہ طحرہ سیدہ حضاری تلکبرہ اسلام علیہ کے نمبر سے ہیں اور ایک آت کا شہادہ سیدنا عبراہیم علیہ اسلام وہ حضرت مار یا قبطی رضی اللہ تعالی نے کی بطن سے آقا اللہ اللہ سلام کی تمام اولاد پاک تمام ازواج اور آقا اللہ سلام کے داماد یہ تمام اہل بیت اتحار میں ہیں اور اس کے علاوہ ایک خصوصی شان جس کو دی رمایہ سلمان نومنہ کہ سلمان بھی میری سلمان فارس وہ بھی میری اہل بیت میں ہے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کی بلادو جو ہے وہ اعلان نبوت کے تقریبا پانچ سال پہلے ہوئی ہے اعلان نبوت کے پانچ سال پہلے مکہ میں ہوئی ہے اور پھر کیا کہنا کہ جن کے والد گرامی سید الانبیاء ہیں اور جن کے شہر نامدار سید الاولیاء ہیں اور جن کے لخت جگر سید الشہداء ہیں اور وہ خود سیدت النساء ہیں جنابہ مہدومہ کائنات تصویر مصطفیٰ ہیں صرف تصویر مصطفیٰ نہیں بلکہ تاثیر مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ بڑی شان کی مالک بڑی آن کی مالک اور آپ مصطفیٰ ویسے تو القابات بہت زیادہ ہیں لیکن میں تین ناموں کا ذکر کرتا ہوں آپ کا جو نام اسم گرامی آقل اسم نے فرمایا وہ ہے فاطمہ وہ ہے فاطمہ اور فاطمہ فتم سے نکلا ہے فا تو اور میم عربی کی کوئی ڈکسنر کھول کے دیکھ ہے فتم کا معنی ہے دور رہنا فتم کا معنی کیا ہے دور رہنا آقل تعالیٰ تعالیٰ ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس ویٹی سے اور اس کی علاج سے اور اس عقیدت رکھنے والوں سے جہنم کی آپ کو دور فرما دیا ہے اس لئے آپ کا نام فاطمہ ہے دوسرا آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے بطول کا لفظ معنی ہے کچ جانا الگ ہو جانا اور چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہو کہ دنیا سے الگ سکتی ہوئی تھی حسنین کریم نے فرماتے ہیں کہ امی جان اشاہ کی نماز کے بعد مسئلہ کبر بیٹ تھی اور فجر کی ازان ہو جاتی اس لئے آپ مشہور آپ کا لقب ہے زہرہ زہرہ کے دو معنی ہیں ایک زہرہ کا معنی ہے جنت کی کلی کیونکہ آپ سے جنت کی خشبو آتی تھی اس لئے اکیل 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 آپ کی پشانی کو چونگتے تھے اور آپ کو سونگتے بکھے دوسرا زہرہ کا معنی سن عبداللو بن مسعود راوی ہیں کہ میری یہ بیٹی انسانی شکل میں ہور ہے اور حیض و نفاظ سے پاک ہے آپ کے تین بیٹے تین بیٹیاں ہوئیں اللہ نے نفاظ سے پاک رکھا ساری عمر حیض بھی نہیں آیا بشری ساری عمر سعیدہ کائنات کی کوئی نماز قضاء بھی نہیں ہوئی یہ بھی ترہ محبوب جو محبوب کی ہر شان کے ساتھ عقیبت رکھتا ہے اس کے بعد آئیے ذرا مشکا شریف کا سارہ پانچ سو تہتر ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے ہو اس حدیث کے راوی ہیں اور بیعت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر فرماتے ہیں ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی آن ہو آل آل رسول اللہ تعالی اللہ اِنَّا مِثْلَ اَخْلِ بَيْتِ فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِينَة نُوْهِنْ مَنْ رَاکِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَحَلَّ فَأَنْحَ حَلَكَ